اب تو یہ دور کم ہو گیا پہلے بڑا عام رواست کیا بیوی کی مہر کی ناعدائیگی کرنا مہر ایک مسئلہ ہے اگر زندگی میں اللہ نے سور نسانی میں اس بات کو ذکر کیا ہے بیوی معاف کر دے شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے بیوی اس میں سے کم کر دے جائز ہے درست ہے یا شوہر کی خوشی ہے مقرر ہونے کے بعد خود پڑھا دے درست ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کے بیوی کی مہر کو نہ آگا کرنا اور بڑی بڑی مہریں بدھا لینا یہ بھی اس مسئلہ میں قرض میں شامل ہے بالکل ایسے ہی جیسا کی وراسط ایک بھی ایک قرض ہے آج کے دور میں لوگ کیا ہیں اپنے بہنوں کو یا بہت سارے بیمانی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو وراسط سے محروم کر دیتے ہیں نہیں دیتے ان کو وراسط یہ بھی یہ قرض ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہوگا ایسے ہی بیوی کی مہر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تغییب و ترہیب کی صحیح روایت ہے ایوما رجل تجوز امراتا بما قل من المہر وقل لیس فی نفسه ان یودی الیہا حقها خضاعها فماتا ولم یودی الیہا حقها حد لقی اللہ یوم القیامتی وہو زانن ہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار فرمایا جس کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کر لیا نکاہ کر لیا اور مہر جو بھی متعین کیا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو عدا نہیں کرنا چاہے سوچتا ہے بدا دینا تو آئے نہیں نہیں یہ قرض ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے یہ شرط ہے اور جہاں چار شروط نگاہ میں پائے جانے ضروری ہیں وہی پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ مہر متعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر تو متعین کر لیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو وہ عدا نہیں کرنا چاہتا خطا ہاں تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکا دیا اس نے اپنی بیوی کو دھوکا دیا ہے فما تھا اس کا انتقال ہو گیا مر گیا اور اس وقت تک اس نے بزاتے خود اس کے مہر کو عدا نہیں کیا اس کے حق کو نہیں دیا ہے لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَهُوَ زَانٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کی وہ زانیں قرد کے باپ میں ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے قرد کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے قرد کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوگا قرد کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوگا